اسلام علیکم میں ایم گلریز آپ تمام حضرات کا تحریک پائنٹ میں استقبال کرتا ہوں ناظرین تحریک پائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم ان سیاسی دو پکڈنڈیوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جن میں سے ایک پر چلنے سے مسلمانوں کو مذہبی سماجی ثقافتی معاشی لسانی اور سیاسی آزادی ملی جبکہ دوسری طرف دوسری پکڈنڈی کو اپنانے میں انہیں وہ ہندوستان ملا ہے جہاں ان کے وجود پر ایک سوال یا نشان نوشتے دیوار کی طرح بلکہ صاف نظر آ رہا ہے ناظرین اٹھارو ستاون کے غدر کے ٹھیک ایک سال بعد سرسید احمد خان نے ایک جرت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک مشہور زمانہ کتاب اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کو ان کی غلطیوں کا آئینہ دکھاتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ اگر تاج برطانیہ اور برطانوی حکومت ہندوستانیوں کی ضروریات اور ان کے واجب حقوق کے سلسلے میں اگر اسی طرح سنجیدہ ہوتی جس طرح کہ وہ برطانیہ عظمہ میں اپنے ملک کے عوام کے سنی رہتی ہیں تو یہاں کے عوام میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کے وہ جذبات پروان نچڑتے جنہوں نے اٹھارو ستاون میں غدر کی صورت اختیار کی تھی ناظرین جب سرسید نے اپنی اس تصنیم کرنا کتاب کے نسخے تاج برطانیہ کو ارسال کیے تو وہاں کے پارلیمنٹ میں بقاعدہ اس کتاب پر مضبط اور منفی دونوں ہی پہلویں سے بڑے ہی زور و شور سے بحث ہوئی تھی اور بالاخر ایک زندہ قوم نے اپنی محکوم قوم کے ایک معمولی کارندے کی تجاویز کو قابل غور سمجھا اور بطانوی حکومت اور ہندوستانی عوام کے درمیان تعلیم قائم کرنے کے مقصد سے اٹھارہ سو پچیاسی میں ایک انگریز و آفیسر اے او یوم نے بومبے کے ایک سنسریت کالج میں بقاعدہ انڈیا نیشنل کانگریز کی بنیاد رکھی تھی لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی ازباب بغاوت ہند کے رد عمل میں پیدا ہونے والی سیاسی جماعت سے ہی سرسید نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے کیونکہ سرسید کا بصیرت سے ممنوع خیال تھا کہ اگر مسلمان آنے ہندے کے پاس اپنی سیاست کی کشتی نہ رہی تو انہیں انڈیا نیشن کے سمندر میں ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں پائے گا اور سرسید کا یہ نکتہ بہت ہی واضح تھا کیونکہ سرسید کا کہنا تھا کہ ہندوستان یعنی برے صغیر ہند ایک ملک یا ایک قوم نہیں ہے بلکہ یہ قوموں اور ملکوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اپنی اپنی معاشی سماجی سیاسی ثقافتی اور مذہبی اثر و رسوق کا اس طرح حامل ہے کہ اگر اس کو اس کا الگ سے تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو مستقبل کے ہندوستان کو جمہوریت کی چھسری کے ہوتے ہوئے بھی اس کو بھیگنے سے بچانا نممکن ہو جائے گا کیونکہ سرسید کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ کانگریس پر ہندووں کی اجارہ داری ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے خصوصی تحفظ کے لیے کوئی جگہ نہیں کیونکہ کانگریس مسلم قوم کی تصور کو ختم کر کے متحدہ قومیت کا نعرہ دے کر اس کو اس میں زم کر دینا چاہتی تھی اور یہ متحدہ قومیت کا پرفریب نعرہ مسلمانوں کے لیے زہر حلاحل سے کم نہ تھا اس لیے سرسید نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور ہی رہنے کا مشورہ دیا تھا لیکن ساتھ اساتھ بقدر ضرورت سرسید نے اپنی زندگی میں ہی یعنی اٹھارہ سو چھاسی میں آل انڈیا ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد ڈالی تعلیم کے ساتھ سیاست کا بھی برابر کام لے رہے تھے اور اسی پلیٹ فارم کی وساطت سے ہندووں کو ساتھ لے کر ایک سیاسی پلیٹ فارم انڈین پیٹریوٹک ایسوسییشن کے نام سے تشکیل کیا اور اس کے بعد جوان کے ہندو ساتھ ہی سیاسی پلیٹ فارم سے دور ہو گئے تو پھر مجبوراں سرسید نے خالص مسلمانوں کے لیے مومڈن ڈیفینز ایسوسییشن نام کی ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی لیکن سرسید کی زندگی نے وفا نہ کی اور اس طرح وہ اپنی سیاسی ایجنڈے کو آگے نہ بڑھا سکے لیکن خوش نصیبی سے سرسید کی وفات کے بعد ان کے مخلی رفقہ نے سرسید کے سیاسی ایجنڈے کو بڑے ہی انعماق کے ساتھ آگے بڑھایا تھا اور اس کے لیے انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا لیکن جیسا کہ زمانہ جانتا ہے کہ آگے چل کر کانگریز مسلم لیگ کو برداشت نہ کر سکی یہاں تک کہ آخر میں پنڈے جوالا نہروکی انا پرستی کے نتیجے میں محمد علی جنہ کو ملک کی تقسیم کے لیے مجبور ہونا پڑا اور نتیجتاً مسلم لیگ پاکستان کی چہار دیواری میں محسور ہو کر رہ گئی اور مسلمانہ نے ہند اپنی سیاست اور اپنی قیادت سے محروم ہو کر آزاد ہندوستان میں کانگریز کے رحم و کرم پر جینے کے لیے مجبور ہو گئے اور اس طرح پروپیگنڈے کے بوتے پر محمد علی جنہ کو دو قومی نظریہ کا موجد و ملک کی تقسیم کا اکیلہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اس کی آرد میں پوری مسلم قوم کو شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا تاکہ صفائی دیتے دیتے مسلمانوں کی زبانیں گھز جائیں ان کے حلق خوشک ہو جائیں اور سیاست میں وہ سوائے کانگریز کی بیساگی پر چلنے کے لیے اپنی زیر قیادت سیاست کا خواب بھی نہ دیکھ سکیں اور اس کام کے لیے کانگریز کو 1905 میں ہی امام الحند مولانا ابو القلام آزاد کی شکل میں وہ چہرہ مل گیا تھا جس نے 23 ستمبر 1947 کو کانگریز کی علم برداری کرتے ہوئے دہلی کی شاہ جہانی جامع مسجد سے مسلمانہ نے ہندو کو یہ تاریخی تقریر کرتے ہوئے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ یہ دیکھو مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے ابھی کل کی بات ہے کہ یہیں جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضوح کیا تھا اور آج تمہوں کے یہاں رہتے ہوئے خواب محسوس کرتے ہو حالانکہ دہلی تمہارے خون سے ہی سینچی ہوئی ہے آؤ اہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے آج ہندوستان آزاد ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ سامنے لالقلے کی دیوار پر آزاد ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکو سے لہرا رہا ہے یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دلازار قیقہ تمسخر کیا کرتے تھے اس کے علاوہ تقسیم ملک کے فوراں بعد دلکھنوں کے ایک تاریخی کونونشن میں مولانا آزاد نے مسلمانوں کو اپنی سیاتی جماعتیں ختم کرنے اور آئندہ اپنی کوئی سیاتی جماعت نہ بنانے کا مشورہ دے کر کونگریس جیسی سیاتی جماعت کی تابداری کرنے پر زور دیا تھا اور اس کی سب سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ مولانا آزاد سرسید کے نظریات یعنی علیگرد تحریک کے شدید مخالف تھے اور مسلم لی کو تندن علیگرد کی پارٹی کہا کرتے تھے اور مولانا آزاد اسی متحدہ قومیت کے کٹر حامی ملک کی تقسیم کے بعد بھی بنے رہے جس سے سرسید نے مسلمانوں کو ہوشیر رہنے کو کہا تھا آزین ذرا سوچئے جب اس ملک کے مسلمانوں نے اپنی قیادت ختم کر کے غیر کی تابداری اختیار کر لی تو بھلا اس ملکی کی تقدیر کے بنیادی فیصلے مسلمانوں کی آواز کے بغیر ادھورے کیسے رہ سکتے تھے اور اس کا احساس مسلمانہ نے ہند کو ان آٹھ سالوں میں ذرا زیادہ ہی شدت سے ستانے لگا ہے کہ کاش انہوں نے مولانا آزاد کی بات پر عمل نہ کر کے سرسید کے اسی مجرب سیاسی نسخے پر ہی عمل کیا ہوتا جس کی اپنی ایک روشن تاریخ ہے اور قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے سرسید کے سیاسی نظریات پر کام کیا انہوں نے خود کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو اس زافرانی ڈریکولا سے محفوظ کر لیا ہے جو آج اس ملک کے چپے چپے پر بے خوف و خطر اپنا شکار سونگ کا پھر رہا ہے اور یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اگر مسلمان آنہ ہند نے مولانا ابول کلام آزاد کے کھوگلے دعوان پر ایمان نہ لاکر قومی سطح پر اپنی قیادت کھڑی کر دی ہوتی تو آج اس ملک کے سیگولر آئین پر زافرانی صاحب کنڈلی مار کر اتنی مضبوطی سے براجمان نہ ہوتا مگر افسوس آج بھی برے صغیرے ہند میں علماء اور دانشوروں کا ایک طبقہ ایسا بھی ابھی تک موجود ہے جو مولانا آزاد کی ہر بات کو الہامی سمجھتا ہے لیکن اہل نظر اور اہل تحقیق اس کو پوری بے رہمی سے رد کرتے ہیں یہی وہ بنیادی سبب ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور انہیں اپنے مسائل کے حل اور جان و مال اور عزت و عبرو کے دفاع کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہر سو گھڑا ٹوپ اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہندوستان کو آئینی جمہوریت سے ہندو راشد کی طرف تیزی سے دھکیلا جا رہا ہے کیونکہ ان پچھلے آٹھ سالوں سے صرف مسلمان کو ہی اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ سمجھا جا رہا ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بحر عرب میں غرقاب کرنے کی کھلم کھلم مہم چل رہی ہے اور اس کے علاوہ مبسرین کا خیال ہے کہ اب اس ملک کا حکمران مسلمانوں کو اپنی پروپرٹی کے طور پر دیکھنے لگا ہے یا ستانے لگی ہے جہاں بلا امتیاد مذہب و ملت انصاف کے ذریعے بہا کرتے تھے لیکن شومی قسمت سرسید کے بتا ہوئے راستے کو خاطر میں نہ لاکر مولانا آزاد کے ناکام فلطفے کو اپنا کر ہندوستان میں ستر برسوں کے بعد مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے اور جو کچھ بچا ہے وہ بھی لٹنے والا ہے برحال ناظرین مسلمانوں نے ہندوکہ ہندوستان میں متوقع برپا ہونے والی زافرانی قیامت سے بچنے کا کوئی راستہ اس لئے دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک مولانا آزاد کے متحدہ قومیت کے ناکام نسخے سے بغاوت کرنے کے لئے کوئی تیار نظر نہیں آتا لہذا تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرمی ضعیفی کی سزا مر کی مفاجہ ناظرین اگر آپ کو تحریک پوائنٹ کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کھلک کریں تاکہ ہمارے آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچے رہے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں خدا حافظ